بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آف دی سکرین میں خوش آمدید سامنے اکرام ایک طرف تو پاکستان خارجہ پالیسی کو لے کر تنہ تنہا ہوتا دکھائی دیتا ہے پاکستان کے دیلینہ دوست جو پاکستان کی مدد کر کر کے تھک چکے ہیں اب وہ بھی کسی طور پر پاکستان کو موجودہ ایکنومک کرائیسز میں سے نکالنے کے لیے آگے بڑھتے دکھائی نہیں دے رہے جبکہ دوسری طرف ہمارا پروسی ملک بھارت بے شک ایکنومک علی بہت زیادہ ویک ہے کارزوں کا بوجھ اس پر بھی بہت ہے لیکن دنیا بھر کے ساتھ اس کے تعلقات بہتر سے بہتر ہوتے جا رہے ہیں بھارت کا میڈیا اب پاکستان کا مزاک اڑاتا دکھائی دے رہا ہے ایک وقت تھا جب بھارت اپنا سب سے بڑا دشمن پاکستان کو سمجھتا تھا اور اس کی پوری پلاننگ ہوتی تھی کہ کسی طرح پاکستان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے دنیا بھر کے سامنے سٹریٹیجیز بنائے دنیا بھر کے ممالک کی منتیں ترلے کرتا دکھائی دیتا تھا کب یونائٹیڈ نیشنز میں پاکستان کے خلاف پہنچتا تھا تو کبھی ایف ای ٹی ایف وغیرہ جیسے بڑے سٹیجز پر لیکن اب بھارتیوں نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ کوئی دشمنی ہے ہی نہیں کیونکہ پاکستان اس قابل ہی نہیں رہا کہ ہم اس کے ساتھ دشمنی مول لے سکیں آگے چل کر آپ کو اسی ویڈیو میں بتائیں گے کہ کس طرح بھارتی پاکستانی میڈیا اور پاکستانی صحافیوں اور یوٹیوبرز کی ویڈیوز لگا لگا کر اپنی عوام کو خوش کرتے دکھائی دے رہے ہیں کہ کس طرح اب پاکستانی عوام بھی بھارت کی تعریفیں کرتے دکھائی دیتی ہے کہ بھارت ہم سے بہت آگے نکل چکا ہے جبکہ ایک اہم خبر سامنے آ رہی ہے رشیہ سے کہ رشیہ نے تاریخ میں پہلی بار بھارت کے ساتھ بزریا ٹرین لنک جوڑنے کی کوشش کر دی ہے اور رشیہ سے سامان کی ایک بڑی کھیپ لے کر ایک ٹرین ایران تک پہنچ چکی ہے جسے آگے بھارت کے ساتھ سمندری یا فضائی طور پر لنک کیا جائے گا اور بڑے سستے اضاموں وہاں سے بھارت اپنے لیے امپورٹ کر سکے گا ایک طرف رشیہ امیرکا اور باقی جتنے بھی بڑے ممالک ہیں وہ بھارت کے ساتھ اس وقت تعلقات بناتے دکھائی دے رہے ہیں جبکہ پاکستان کے ساتھ اس کے دیرینہ دوست بھی اس طرح کھل کر سامنے نہیں آ رہے کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ پاکستان کو دیا جانے والا پیسہ شاید ہی انہیں واپس مل پائے آئیے آپ کو لے کر چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ بھارت کا میڈیا اس سارے معاملے میں کیسے پاکستان کا مزاق اڑاتا دکھائی دے رہا ہے جو ہم سب کے لیے ایک شرمندگی کا باعث ہے مگریوٹ پر آگے بڑھنا سے پہلے آپ سے گزارش ایک ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا اپنے دوست بھارت کے لیے سامان لے کر ایران پہنچ گئی ہے جس کے بعد سے ہی پاکستان کیسے اور کیوں بل بلا اٹھا ہے وہ آپ کو اس سوپر ایکسکلوزیو ریپورٹ میں دکھائیں گے آپ کو تو کوئی ایک ڈالر دینے کے لیے تیار نہیں ہے روز پیسے مانگنے آ جاتے ہو اس سے زیادہ کوئی انسلٹنگ اٹیشیوڈ ہو سکتا ہے اس کا مکامنہ نے خود ہی آیا یعنی یہ کوئی تو شرم ہونی چاہیے اتنے یہ بے شرم ہے یعنی ان کو پتہ نہیں کہ ساری قوم دیکھ رہے ہیں وہ کیا سمجھ دو آگا یہ کوئی طریقہ ہے ملک چلانا ایزنٹ ان دس گریس فول اکستان برباد ہو گیا جنہ کا ملک سرے آم گرد میں سما گیا ملک کی ملشت کا جنازہ نکل گیا ملک دیوالیا ہو گیا اور اس ملک کے دیوالیا ہونے کی سب سے بڑی وجہ سیاستدانوں کی بدلیاں تھی نا اہلی اور کرپشن تھی ہم لوگوں نے بحیثیت ایک قوم یہ سوچا کہ آگے کہ پندرہ سال بیس سال پچیس سال ہم لوگوں نے کس سمجھ میں جانا ہے اور وہ سمجھ کا تائین کون کرے گا اور وہ پالیسی کی کنسسٹنسی کون انشور کرے گا جو حکومت آتی ہے پانچ سال کا سوچتی ہے پانچ سال کا سوچ کر ہاتھ جھاڑ کے چلی جاتے ہیں پاکستان کی طاقت اور قابلیت کو دیکھ کر پاکستان خود تماشا بن چکا ہے پاکستانیوں کو لگنے لگا ہے کہ اب تو چین بھی بچانے نہیں آئے گا اور ہر یہ ہے کہ وزیر اعظم نے یہ کہا کہ جی میں بھیگ مانگنے کے لیے نہیں کیا تھا لیکن میں نے مانگی چائنا جپین امریکہ جرمنی سارے ایکول ہی سوچ رہے ہیں پاکستان میں دہشت کے نئے اپیسوڈ کی وجہ پاکستان مطری بودی کا وہ ماسٹر سٹروک ہے جس نے جننا کے ملک اور جنپنگ کی سٹی پٹتی گم کر دی ہے کیونکہ پہلی بار موسکو سے بھارت کے لیے ٹرین روانہ ہوئی پہلی بار روس سے ٹرین کے ذریعے بھارت سامان پہنچ رہا ہے پہلی بار بھارت سے یوروپ کا ریل روٹ تیار ہو چکا ہے پہلی بار بھارت کے لیے سامان لے کر آ رہی پہلی روسی ٹرین ایران پہنچ گئی ہے سوال یہ ہے کہ اس سے پاکستان پریشان کیوں ہے جواب پاکستانیوں سے ہی سنیے پاکستان زاری باتہ اس کوریڈور سے باہر ہے اب کیونکہ ہماری بھی رٹر قیم رہی ہے ہم نے اپنی تیاریٹری کو استعمال نہیں ہونے دیا کیونکہ یہ جو ہے اب دیکھیں نا کہ یہ اگر ایران سے ہو کے انڈیا جاتا ہے پرشنگل سے تو why not it can come via افغانستان and پاکستان سو ہمارا اب problem یہ ہے کہ اگر یہ ایران سے افغانستان جاتا ہے تو افغانستان is already a lawless place تو افغانستان پہ تو کوئی رسک نہیں لیتا جب افغانستان پہ رسک نہیں لیتا تو بزاری بات ہے پاکستان پہ بھی کوئی رسک نہیں لیتا ہروسی کے قابل نہ کبھی تھا نہ ہے اور نہ ہوگا لیکن پاکستان اب صدیوں تک روتا رہے گا پاکستان ہمارا پڑوسی ہے بدقسمتی سے پشنگ والا پڑوسی ہے اسی لیے پاکستان اکثر افغانستان یا یوروپیہ دیشوں کے لیے اپنا اے اے سپیس اور سمیدی سرحد بند کرنے کی دھمکی دیتا رہتا ہے لیکن پاکستان کی یہ ہیکڑی اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے اسی لیے کراچی کے کراماتیوں سے لاہور کے لنگور تک جنہ کے ملکی بربادی کا مرسیہ پر رہے ہیں ایران سے ہوتے ہوئے یہ پاکستان انٹین انڈیا آ سکتا ہے لیکن پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کوئی چیز بھی انڈیا نہیں جانے دینا چاہتا ہم ہی اس چیز کو روکنا چاہتے ہیں اور اس کے ایڈوانٹیجز بھی ہیں اور ڈسیڈوانٹیجز بھی ہیں 24 گھنٹے سے پاکستانی اپنے حکمرانوں کو پانی پی پی کر ایسے ہی کوس رہے ہیں وہی تدھان منتری مودی کی ریتی اور نیتی نے 130 کروڑ ہندوستانیوں کے لیے دنیا کے دروازے کیسے کھول دیئے ہیں ایسے سمجھیں بھارت ایران اور روس کے بیچ کوریڈور کا نام INSTC یعنی International North South Transport کوریڈور ہے یہ کوریڈور بھارت سے روس کے سنٹ پیٹرز برگ شہر تک ہے جس کی کل لمبائی 72 کلومیٹر ہے روس سے پہلی ٹرین بھارت کے لیے 6 جولائی کو ربانہ ہوئی تھی 49 فریٹ کنٹینروں کے ساتھ یہ ٹرین ایران پہنچ چکی ہے ایران سے ان کنٹینروں کو شپ کے ذریعے بھارت لائے جائے گا International North South Transport کوریڈور 700 کلومیٹر لمبا ملٹی موڈ ٹرانسپورٹ پروجیکٹ ہے اس کے ذریعے ایران, بھارت, آرمینیا, افغانستان, ازر بیجان, روس, یوروپ اور سنٹرل ایشیا تک آسانی سے ایمپورٹ ایکسپورٹ کیسے ہو جائے گا نقشے سے سمجھئے مبائی اور گجڑات کے کانڈلا پورٹ سے سامان لات کر جہاز عرب ساغر کے ذریعے ایران کے بندر عباس پورٹ پہنچیں گے بندر عباس سے ٹرین کے ذریعے کنٹینر ایران کے شہر بافت ہوتے ہوئے ایران کی رازدانی تہران تک جائیں گے تہران سے کنٹینر لدی ٹرین انجلی سی پورٹ تک جائیں گے یہاں سے کنٹینرز کو جہازوں ملا دا جائے گا جو کیسپین ساغر ہوتے ہوئے روس کے اسطرہ خان بندرگاہ تک پہنچیں گے اسطرہ خان سے پھر ٹرین کے ذریعے روس کی رازدانی موسکو سے لے کر سینٹ پیٹرس بگ تک آسانی سے بھارتی سامان پہنچایا جائے گا